اسلام علیکم یہ ہے سپورٹس فلور میں ہوں دانش انیز پاکستانی کرکٹ فانس کے لیے کافی مزیدار ٹائم چل رہا ہے ایک طرف بہریہ ٹاؤن چانپینز ون ڈے کپ جاری ہے دوسری طرف پاکستان کی ویمنز ٹیم اور ساتھ آفریکن ویمنز ٹیم کے دریان ٹی ٹی وینڈی سیریز جاری تھی جو اب اختتام پذیر ہو گئی ہے پاکستانی ویمنز ٹیم کو دو ایک سے اس سیریز میں شکست ہوئی ہے پہلا مائچ ساتھ آفریکن نے جیتا دوسرا مائچ پاکستان جیتنے میں کامیاب ہو اور آج جو تیسرا اور آخری ٹی 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 وینڈی بناشی کھیلا گیا اس میں ایک بار پھر پاکستان کی ویمنز ٹیم کو شکست ہوئی اور آٹھ لکٹوں سے شکست ہوئی پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے ایک سو تیرپن منرن بنائے پاکستان کے لیے صدرہ امین نے سینتیس مونی والی نے تینتیس اور فاطمہ سرہ نے ستائیس رن سکور کیے جبکہ اس کے جواب میں ساتھ آفریکن ویمن ٹیم کے بیٹرز نے شاندار پرفارمنسز دی نیکی بوش نے چالس رن سکور کیے دورا ولوات نے پہلس رن سکور کیے اور آنریڈ ریکسن نے چوالس رن سکور کیے پاکستان کے لیے توبہ حسن اور ستہ سادی اکبال نے ایک ایک وکٹ حاصل کی اور بلاخر یہ مائچ ساتھ آفریکن ویمن ٹیم نے آٹھ وکٹوں سے اپنے نام کر دیا اور پاکستان کو دو ایک سے شکست ہوئی دوسری جانب فیصلہ بات کے اگر بات کی جائے تو وہاں پر ابھی بھی ٹیمز چیز نہیں کر پا رہی ہیں ان فاکست چیز کرنا تو دور کی بات ٹاگٹ کے قریب بھی نہیں آ پا رہی ہیں پورے پچاس اوبر کھیلتی بھی نظر نہیں آ رہی ہیں وجوہات کیا ہیں کیا کنڈیشنز بہت زیادہ خراب ہیں یا پھر پلیئرز اپنے آپ کو صحیح طرح اپلائی نہیں کر پا رہے ہیں کل میچ کھلا گیا ڈالفنز اور ان کے سامنے تھے سٹالینز سٹالینز نے ڈالفنز کو 114 رنز سے شکست دی اس میچ کے بارے میں آج سب سے پہلے بات کریں گے میچ سمبری بھی آپ کے سامنے موجود ہے ڈالفنز کے لیے جو اوورال پرفارمسز تھی وہ آپ کے سامنے ہیں صرف 97 رنز ہی بنا پائی ڈالفنز کی ٹیم کل 272 رنز کا ٹاگٹ چیز کرتے ہوئے بریلین سینچوری پور بابر آزم اور اس کے بعد کچھ اور سپورٹیو رولز بھی آپ کو یہاں پر نظر آئیں گے شان مسود امانگسز رنز فائنلی چونترس رنز سکور کیے ابھی بھی آپ دیکھیں اس پورے ٹورنمنٹ میں اوپنرز بلکل اچھا پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں آج سب سے پہلے ہم اسی میچ کے بارے میں بات کریں گے لیٹس ناٹ فگیٹ آج جو میچ کھلے جانے والا ہے وہ مارک ہورز اور لائنز کے درمیان کھلے جانے والا ہے سو مچ انفرمیشن جو شیئر بھی تھی وال مارک ہورز نے ابھی تک تین میچز کھلے ہیں تینوں جیتے ہیں دوسرے طرف لائنز ہیں دو میچز کھلے ہیں دونوں ہارے ہیں تو کیا ہوگا یہ بھی آگے جل کے بات کریں گے ایکسپرمنٹ کے لیے ہمارے ساتھ ٹیسٹ کرکٹر سکندر بخت موجود ہیں اور سینئر سپورس جرنلیس سے پروگرام سکور کیا انکر پرسن سید یائیہ سینی نے میں بھی جوائن کیا ہوا ہے سکو ایف یو علاو می یائیہ سے پوائنٹ ویو لے کر میں آپ کی طرف آتا ہوں یائیہ پورا ٹورنمنٹ ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کوئی بھی ٹیم چیز کرنا تو دور کی بات چیز کرنے کے قریب قریب بھی نہیں آ پا رہی ہے کیا ہمارے بیٹرز چیز کرنا بھول گئے ہیں دانش بات دراصل یہ ہے کہ یہ پاکستان پرکٹ کے لیے حاصی alarming situation ہے کیونکہ اقبال اسٹیڈیم میں ترسل آباد کی اگر آپ بات کرتے ہیں جہاں پر چیمپینز وانڈے کاف پرکٹ ٹورنمنٹ کا انعقاض ہو رہا ہے چیرمن پی سی بھی سید محسن عزا نکوی نے پاکستان پرکٹ کے لیے سے بہت عام ٹورنمنٹ قرار دیا ہے اور پاکستان پرکٹ بورڈ نے پانچ منٹور کی خدمات حاصل کی ہیں پانچ ٹیموں میں اگر بات کریں تو اسی پرکٹس شامل ہیں لیکن اگر آپ بات کرتے ہیں مقابلے کی پرکٹ کی اور جس طرح آپ نے سوال کیا کہ آپ کو وہ مقابلہ دکھائی دے نہیں ہے اب تک جتنے بھی چھے کے چھے میچ کھیلے گئے ہیں یہاں پر پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیم کامیاب ہوئی ہے اور یہ نتیجہ چاہے رات کی روشنی میں ہو چاہے دن میں کھیلے جانے والے ناچوں میں ہو نتیجہ بدلہ نہیں ہے کل تو کمالی ہو گیا ووپس کی ٹیم جو ہے وہ صرف 97 رنس پر پاکستان لوٹ دے تو یہ پاکستان پرکٹ کے لیے alarming situation ہے ہم جو بات کرتے ہیں ہماری بینچ strength کی آپ نے بالکل ٹھیک کہ نہ homner perform کر رہے ہیں نہ middle order بھلے بات perform کر رہے ہیں اور وہ جو فارم روکی ہوئی ہے ہمارے بڑے بڑے کھراریوں سے مانگلہ دیش کے خلاف home series سے وہ سفر ابھی تک جاری ہے مادر آزم نے سبتہ سانس لیا ہوگا کل انہوں نے جو ہے وہ century score کی لیکن اس کے باوجود اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس tournament میں ماں سے بھائے کامران غلام کے جو دو century منع کر اس series میں اب تک سرے فیرے بھلے باز ہیں ان کے علاوہ آپ کو کوئی بھلے باز commanding position میں کھیلتا ہوا بات یہاں سکندر یہ بھی نہیں ہے کہ کون سا batter کتنے زیادہ run score کر رہا ہے بات ذمہ داری لینے کی ہے ذمہ داری اٹھاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں players اب اس میں seniors بھی شامل ہیں juniors بھی شامل ہیں وہ players بھی شامل ہیں جو ایک عرصے سے domestic circuit میں کھیل رہے ہیں وہ بھی شامل ہیں جن کو ابھی ہم نے transition دے کر seniors کے ساتھ کھلانا شروع کیا ہے ذمہ داری لیتا وہ کوئی نظر نہیں آ رہا ہے ایسے کیسے چیز ہوگا سکندر کھل کے میچ پر سب سے پہلے جو اچھی چیز تھی وہ بابر کے سو تھے مجھے اس لئے خوشی ہے ان کے run ضروری ہیں بہت ضروری ہیں I wish and I hope کہ وہ اپنی form کو continue رکھیں ہم نے انگلینڈ کے خلاف اچھی performance اگر دینی ہے تو بابر رزوان ساؤچکیر کامران غلام کامران غلام کو اگر وہ کھلا لیں کھلا نہ پڑے گا سر دیکھیں چار سال ہو گئے اس کو record توڑے وے مطلب ان لوگوں کو شرم نہیں آرہی سیلیکٹرز کو میں ان سب کرکیٹرز کو جو سیلیکٹر رہے جو کرکیٹ بورٹ کے ساتھ اٹیچ رہے میں ان سب کو بلیم کر رہا ہوں میں ان کو اب کرنا چھوڑ دیا یہ ٹورنمنٹ کرانے سے پہلے سکندر یہ stance تو لے لیا تھا نا پی سی بی نے کہ ہم performers کو pick کریں گے اور پھر ان کو آگے لے کے چلے ابھی دیکھتے ابھی دیکھتے مگر میں جیسے ان کو بلال کوئی صاحب ہیں جو کہ ڈیٹا ایکسپرٹ سیلیکٹر ہیں ان کو کسی کو نہیں بلیم کر رہا اس لئے انہوں نے کرکٹ نہیں کھیلی زندگی میں شاید let's talk about the names that you were mentioning میں بابر کی بات کر رہا ہوں اب بابر کے runs ہوگے مجھے بڑی خوشی ہوئی اب ہم آ جاتے ہیں دوسرا جو آپ کا اچھا میں شان مسود کو کہوں گا بھائی آپ نے چونتیس run کیے complete کرو یار آپ تو سینئر فلیر ہو آپ پاکستان ٹیم کے اندر ہو آپ چونتیس کرو بارہ تیرہ اور میں آپ آؤٹ ہو گئے پچاس اور کے اب بھی آپ نے ٹیسٹ کرکٹ کھیلنی ہے کسی نے بولا تھا آپ کے اٹھا اٹھا کے مار دو یا غلط شاٹ مارو میں اس کو بلیم کروں گا اس لئے کہ یہ وہ لڑکے ہیں جو ہمارے پاکستان کیلئے کھیل رہے ہیں محمد حریص وغیرہ حسین طلد میں ان کو بات ہی نہیں کر رہا ہے یہ لوگ کہیں دور دور تک پاکستان کیلئے نہیں آتے اب آ جاتے ہیں جب ہم چیس کرنے چیس کرنے والی ٹیم کی باکل آپ ڈس میسل دکھائیں میں فرحان صاحب زادہ فرحان کے لئے کل ہم نے کتنی بات کی میں صرف ان سے کہوں گا کل ہی نہیں پانچ سال سے کرتے آ رہا بیٹا آپ اپنے آپ کو بلیم کریں اب آپ یہ نہ کہیں کہ مجھے ڈراؤپ کیا کیا شاٹ مارا ہے آپ نے صرف یہ دیکھ لیں کہ آپ نے شاٹ کیا مارا ہے یہ دیکھیں یہ کوئی شاٹ ہوتا ہے مارنے کا آپ کے پاس چونتیس اوور پڑے تھے اور سگنفیکنس تب بھی سمجھ میں آتی ہے سکندر جب وکٹے نہ گریوی ہو یہاں پانچ وکٹے بھی گریوی ہیں آپ باہد مستند بیٹا رہے ہیں 32 رن آپ کر چکے ہیں 32 کا مطلب ہے آپ سیٹل ہو گئے ہیں اب آپ کو فوٹبال نظر آ رہا ہوگا یار آپ ارام ارام سے کھیلتے ہیں فران میں آپ کو یہ ایڈوائز کر رہا ہوں آپ کے لئے ہم اتنی بات کرتے ہیں اگر آپ اس طرح کے شاٹ مار کے آؤٹ ہوں گے تو کون کھلائے گا آپ کو بہترین سکور ابھی تک سارزادہ فران کا 52 رنز نے تین میچز کھیلے ہیں انہوں نے اور بہت زیادہ ایکسٹورڈنری پرپارمیس ایک اور بندے کو میں بات کروں آصف علی 21 رن کر لیے جب وہ آؤٹ ہوئے ہیں تو اس کے بعد 28 سو اور بچتے تھے بھائی جان آپ ان کا شاٹ دکھائیں آصف علی کا بھائی ان کو تو میں سمجھتا ہوں اب ٹیم کے پاس نہیں آنے دینا چاہیے اس قسم کے شاٹ کے پر نوجوانوں کو لے کر آئیں مطلب یہ کہ کوئی شاٹ ہے 28 سو ور پڑے میں آپ نے اٹھا گئے یوں مار دی یہ جو سکندر بات کر رہے ہیں اس میں کافی فرسٹریشن بھی شامل ہے بکہ یہ وہ کردار ہیں اگر ہم سارزادہ فران کی بات کریں تو وہ دومیسٹم پر فرم کرتے آ رہے ہیں آصف علی کی بات کریں تو ان کو متعدد چانسز ملیں پاکسان کی نیشنل ٹیم کے لیے when is it going to be enough کہ جی بس اب ہم نے نئے پلیئرز کو لے کر آنا ہے جو انڈر نائنٹین لیول سے آ رہے ہیں یا پھر کچھ اور سوچنا ہے ان ناموں سے ہٹ کر سوچنا پڑے گا دانش بات دراصل یہ ہے کہ آپ اس بحیث کو چھوڑ دیجئے کہ نوجوان کی لڑی میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں یہ فارم ٹیمٹری کلاس پرمنٹ ہے آپ کو فارم کو یوگلائز کرنا چاہیے دومنسٹرک ٹرکٹ ہوتی ہی اس لیے ہے یہ جو اچھا کارکردگی کا محطہ کرے آپ اس کو محطہ دے کھیلنے کے لئے ابھی پڑوسی مل بھارت کی آپ بات کر لیں وہاں پر بانگلدیش کی وہ ٹیم جس نے پانکستان کو گھر میں آ کر پروٹیس میں چھرائے ان کے خلاف روی چہدرہ ایشمن کھیل رہے ہیں اور کیا پرفارمنٹ کو دے رہے ہیں تو کیا ان کے ٹرکٹ بورٹ نے بھی سوچا کہ نہیں بھی اس کی ضرورت نہیں ہم کو آپ جب کھلائیں گے تو تجربہ جو ہے وہ وقت کے ساتھ نہیں آتا تجربہ اومد گزارنے کے ساتھ آتا ہے تو تجربے کی بہت اس ٹیم کو ضرورت ہے میں اس پر بات کرنا چاہوں گا پاکستان کرکٹ بورٹ نے رکھا ہے سامنے جن کھلاریوں کی ایک آپ بات کر رہے ہیں مجھے بہت اپ کورٹ کے ساتھ یہ کہانا پڑھا ہے کہ جو کھلاری پاکستان ٹیم کا حصہ ہے جو پاکستان کرکٹ کا ہمٹا ہے آپ ٹیس ٹیم کے کپتان شان محفوط کی بات کرنا ہے سائم ایوب تو مجھے بلکل سمجھ نہیں آ رہے ساہوش شاکیر کو آپ نے نائب کپتان بنایا جائے ہوتی ان کی پرفارمنس انہائنٹ ہوتی وہ پرفارمنس ڈپ کر رہے ہیں پاکستان آپ کی ونڈے ٹیم کے تو پلیئر ہیں ان کو دو میچ کھلائے گئے ہیں وہ پہلے پانچ بیٹسمن ہم آپ کو کئی دکھائی نہیں دے رہے ہیں عبداللہ شفیق کی خراب کارکرتگی چاری ہے سلمان علی آگا وہ رنز نہیں کر رہے ہیں تو دیکھئے بہت دراصل یہ ہے کہ یہاں پر یہ اوپن چانس ہیں ان کھلاریوں کے لیے نہ آپ کے وہ کھلاری جو پاکستان کو رپیزنٹ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ آپ کھلیں گے نہ ان سے رنز ہو رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے آپ کو پھر نئے کھلاریوں کو کھلانے کی بات کرتے ہیں ابو برہرہ کو آپ کیا رہے ہیں کہ آپ کو بٹا کر کھلانے کی کارکرتگی بتا دیں پہلے پہلے اور میں وہ آؤٹ ہو کر جا رہے ہیں دانش اس طرح تو نہیں چلے گا absolutely یایا اور بڑا سرپرائزنگ ہے ہمارے لیے بھی دانش یہ بھی بات کر رہے ہیں یایا کے experience کو کھلانا چاہیے اشمند کے آپ دیکھیں سو ٹیسٹ میچیں اس کے تین ہزار رن ہیں اور تقریباً پانسو سولہ بٹیں یار ایسا کوئی experience ہو تو اس کو تو کھلانا ہی چاہیے نا یار اور وہاں کے dynamics بڑے ڈیفرنٹ ہیں میں تو سرپرائز کو یہی کہتا ہوں کہ سرپرائز کو 12 میں نہ بنایا اب اس کو کھلائیں مگر سرپرائز کل آؤٹ ہو گئے مطلب ہے کہ پہیم اشرف کو دکھائیں آپ یہ سارے بڑے player ہیں سہیم اشرف نے 76 فرس کلاس میچز کھیلے میں بھائی جان آپ کھیلے میں ہیں آپ کھڑے رہو آپ لوگ تو 20 سور میں آؤٹ ہو گیا مطلب اس میں کوئی مطلب وہاں پہ پچھ کے پر کھدائی نہیں ہو گئی تھی سیکنڈ ٹائم بیٹنگ کرنے میں کہ کوئی بولر کوئی دوسرے باہر سے لے کے نہیں وہی چیز ہے چلے جی جتنا بھی اندھیرہ ہو روشنی اپنا راستہ بنائی لیتی ہے تو کچھ کچھ ہے امید سیکنڈر آپ سے شروع کرتا ہوں میں اس ڈسکشن کو یایا آپ کی طرف بھی آؤں گا کچھ سپورٹ کی ہے آپ نے ٹائلنٹ اس چیمپینز کپ میں ابھی تک کوئی نئے پلیئر جو آپ کو امپریس کرنے میں کامیاب ہوئے سیکنڈر میں نے یہ پروگرام بنائے پریڈیسر ساپ کے ساتھ جب پلی آفز ہوں گے اس وقت میں فاز بولرز کی پوری لسٹ پھر بیٹسمن کہ انہوں نے کیا پروفارم ابھی سے کہہ دینا مگر جیسے میں ورلڈ کپ میں کہہ رہا تھا کہ میرا ایک میرا لڑکا تھا دیکھیں میں کرکٹ کی آنکھوں سے دیکھ رہا میں کمپیوٹر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا میں کرکٹ کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ مجھے جہانداد اس وقت بھی اچھا لگا تھا میں نے کہا ورلڈ کپ یہ لگتا ہے میں آپ کے سامنے بولا تھا کہ جہانداد آج جہانداد میں تھوڑی سی پھڑک ابھی بھی میں نہیں کہہ رہا کہ اس کو کھلا دو اور اس کو لے جا کر آپ اچھا اب میں ڈیٹا نکال رہا ہوں کافی عرصے سے میں نے ساروں کی نکالنے شروع کر دی کہ کون کتنے فرس کلاس میچ کھیل میں دیکھ رہا ہوں کہ جب سے نیا پاکستان بنائے سب کے فرس کلاس ٹیمیں کھیلتی تھی سارے لڑکے ابھی بھی بہت آسانی سے آپ ایک سے دو ٹیمیں ایکسٹرا بنا سکتے ہیں اگر آپ اور ینگ پلیئرز کو سامنے لیا ہے یا اگر ہم کچھ نیمز منشن کریں جہانداد خان کا ذکر کیا سکندر بخت نے مبصر خان ہے پھر فیصل اکرم ہے سفیام مکیم ہے مہران ممتاز کو کلم نے ایکشن میں دیکھا یہ وہ سارے لڑکے ہیں جو ابھی انڈر نائیٹین کے سرکیٹ میں پرفارم کرتے ہیں ان کو کھلایا گیا ہے آپ کے کاسم اکرم بھی ہیں اس قسم کے جو پلیئرز ہیں ان کو بھی تھوڑا سا آثورٹی دینی کوش کی جاری ہے موقع دینی کوش کی جاری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیں پرفارم کر لیں سینس کے ساتھ کھیل کے ان میں آپ کو پوٹینشل نظر آ رہا ہے for the future یایا دیکھئے دانش سوال آپ کا بجا ہے جس طرح پاکستان سپر لیگ میں ہم اس بات کا پابند کرتے ہیں کہ 11 رکھنی ٹیم میں آپ کو ایک انڈر نائیٹین پلیئر کو شامل کرنا ہے تو پاکستان پرکٹ گوٹ کے سرورہ سید محسن رضا نکوی جو بہت وار کے ساتھ اور بہت محنت کے ساتھ بہت تگوز وار کے ساتھ اس ٹورنمنٹ پر کام کر رہے ہیں میں ان کو کوئی مشورہ دینا چاہوں گا اس پلیٹ فارم کے توجہ سے کہ بھائی آپ اس چیز کو مس کریں کہ ایک انڈر نائیٹین پلیئر کھلے اور جن انڈر نائیٹین کھلاڑیوں کی ہم بات کر رہے ہیں جنہوں نے انڈر نائیٹین ورلڈ کپ میں پرفارم کیا جنہوں نے ڈسٹک ستہ پر پرفارم کیا انڈر نائیٹین ٹورنمنٹ میں پرفارم کیا وہ نہیں ہے تو ان سے بات سپورٹس کریں مینٹور سے اور دوسری اگر ہم کھلاڑیوں کی بات کر رہے ہیں کہ ان میں تھڑک نہیں دکھائی دیری وہ اس بہترین موقع سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں کیونکہ اتنی کرکٹ ہے دانش اس کے بعد ہم زمبابے جا رہے ہیں ساؤت افیقہ جا رہے ہیں آسٹیلیا جا رہے ہیں ہوم گراؤنٹ پر ویسٹ انڈیس سے کھیل رہے ہیں ہوم گراؤنٹ پر انگلینڈ سے کھیل رہے ہیں اوپن چار سے آپ کے لیے آپ یہاں پر صرف دروازے کو دھکا دے کر اندر داخل ہو سکتے ہیں لیکن انتہائی افتوس کے ساتھ یہ مجھے کیانا پڑتا ہے کہ ہمارے کھراری جو ہیں اس وقت بہت تھکاوٹ کا شکار ہے نہ ان کے اندر کوئی یہاں پر موقع سے پائدہ اٹھانے کا جذبہ دکھائی دے رہا ہے واہ ہے مجھے نہیں سمجھا رہا لیکن جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے مجھے بہت افتوس کے ساتھ یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ منٹور جن کو پاکستان ٹرکٹ بوٹ نے پیسوں میں دول دیا ہے جن کو کسی چیز کی کم ہی نہیں ہونے دی ان کی کوئی سوچ دکھائی نہیں دے رہی ان کی کوئی منصوبہ بندی نہیں دکھائی دے رہی آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے پہلی بیٹنگ کرنے والی ٹیمیں جیت نہیں ہیں سیچویشن کو گراب کر رہی ہیں دیکھیں یہ تھڑک تو نظر آنی چاہیے آپ آسٹیلیا کا اور انگلینڈ کا ون ڈے انٹرناشنال دیکھیں آپ کو نظر آئے گا کہ آپ پرگٹ ہو رہی ہے انٹرناشنال پرگٹ یا آپ کوالیٹی ہو رہی ہے ایک جذبہ نظر آ رہا ہے ابھی شارجہ میں افغانستان کی ٹیم نے جنوبی افریقہ کو ہسٹری کریٹ کر دی ون ڈے انٹرناشنال اشکل دے کر اگر آپ کی مستق سطح پر یہ کھراریوں کا حال ہے تو پھر آپ امید مت رکھئے میں ایک کچھ سکتا ہے مامونی کارچم بھی لیکن ابھی انہوں نے یائیہ نے ان کو مشورہ دینا ہے میں یہی چیز محسن نکوی صاحب سے کہنا چاہتا ہوں سر آپ بہت بیزی ہیں آپ نے پانچ منٹور رکھے ہیں وہ کچھ ہی نہیں آپ کو بتا رہے ہیں میرے جنہی لگتا بتا رہے اور آپ نے بہت سارے ایڈوائزر رکھے ہیں میں صرف آپ کو ایک ایڈوائز دینا چاہتا ہوں کہ نئے پاکستان سے پہلے اٹھارہ ٹیمیں تھیں جو آپس میں فرس کلاس کرکٹ کھیلتی تھیں اور جس سے پاکستان کا سٹرکچر بناوا تھا اب وہ ختم ہو گیا کسی طرح آپ ان ٹیموں کو واپس نائیں اور فرس کلاس کا ایک جو تونمنٹ ہے اس کو ایکسٹینٹ کریں جب ہی آپ کے لڑکے امپروف کریں گے میں جس طرف لے گئے آنا چاہ رہا ہونا اس ڈسکرشن کو ٹھیک ہے ہم بیکڈراب کے بارے بات کر سکتے ہیں ہم پی سی بی کے بارے بات کر سکتے ہیں اور یا یا سکندر بلکل رول ہے چیئمن کا بھی رول ہے پی سی بی کا بھی رول ہے منٹورز کا بھی رول ہے لیکن یا یا پچھلے شو میں آپ نے ایک بات کی تھی وہ جو گیارہ لڑکے گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں سب سے پہلے تو ان کا رول ہے سکندر سب سے پہلے ان کی ذمہ دار یہ کم از کب وہ ایک ایک ڈمیسٹک لیول کے کرکیٹر ہونے کے ناتے وہ پرفارمنس تو شو کریں وہ گھرٹ تو شو کریں وہ پیشن تو شو کریں جو کہ نظر نہیں آرہا میں یا وہ جی ہے تانش رہ نے بلایا ہے نا آپ کو میں نے ٹھوڑی دیر پہلے آپ کو یہی تو میں بات کرنا ہوں کون ہو چکا ہے کھلاڑی منتخب ہو چکے ہیں ٹیمیں بن چکی ہیں اب اوپن گراؤنڈ ہے ان کھلاڑیوں کے لئے کرکٹ بول نے کہا دیا جو پرپارم کرے گا ہم اس ٹورنمنٹ کی بنیاد پر اس کی پرپارمنس کو ریسپیکٹ دیں گے لیکن آپ کو کوئی پرپارمنس نظر آ رہی ہے ماس دوائی کامران غلام کے ایک پانچ آؤٹ کیا ہیں حسنین نے ایک پانچ آؤٹ کیا ہیں زاہد محمود نے واقعی آپ کو کوئی پرپارمنس نظر آ رہی ہے مجھے کل بڑھا اکتوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سرپراز جس طرح کل کھلے ہیں کمال ہو گیا پھر عمر امین کو آپ کھلائے جا رہے ہیں کل عمر امین کو آپ نے بیٹنگ آرڈر میں جو ہے وہ دولفن کے لئے پرموٹ کیا اور میں تو سر پکڑ کے رہ گیا سائم ایوب کی پرپارمنس دیکھ کر میں سر پکڑ کے بیٹ گیا سہوش شکیل کی کارکرتگی دیکھ کر یہ آپ دکھا رہے ہیں ٹاپ پانچ بیٹر اب آپ مجھے بتائیے ان ٹاپ پانچ بیٹر میں کوئی ایسا پلئر آپ کو دکھائی دے رہا ہے جو بنگلہ دیش کے خلاف ٹیس سیریز کیلہ کوئی ایسا بیٹر آپ کو دکھائی دے رہا ہے جو آپ مستقبل میں پاکستان کو ریپریزنٹ کرے گا اگر پاپر آزم کی سنچری کو آپ کل کی سنچری کو منہ کر دیں تو وہ بھی ٹاپ پانچ بیٹرسمنوں میں آپ کو دکھائی نہیں دیں گے ایک اچھا اضافہ ہے ایدر علی اس ٹورنمنٹ میں پورٹ فارم کر رہے ہیں یہی تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ جو ایدر علی کا ذکر ہوا ہے سکندر میں نے پچھلے شو میں بھی اس بارے میں بات نہیں کوشش کی تھی اپریشیئٹ کرنا ضروری ہے اگر کسی پلئیئر نے اپنے اوپر کام کیا ہے اس کو پتہ لگنا چاہیے کہ اس کا جو کام تھا وہ نظر آ رہا ہے نہیں دیکھو ایدر علی نے ابھی ساٹھ ساٹھ دو ایک ستر کی ہیں مگر جو اسٹیبلش پلئیئر ہیں وہ کیا کر رہے ہیں جو بھی یہ یایہ نے لسٹ بتائیے وہ میں شان وسود کا بھی نام دالنا چاہتا ہوں وہ کیا کر رہے ہیں یہ تو دیکھیں پھر یہ لڑکے حسین طالع میرے خیال سے تو ان کو آپ فارق کرنا چاہیے پھر اس کے بعد یہ آپ کے تیب تاہیر بھی کچھ نہیں کر رہے جو کل کے میچ میں بات کرتا ہوں عمر امین وہاں پہ میں نے ذکر کیا لاہور کندر تو کسی نے بولا بہت پرفارمنس ہے میں نے کہا سر پرفارمنس ہے تو پاکستان ایک ہی طرف سے تو نہ بھیجے چھتیس سال والے لڑکے کو وہاں پہ تو ینگ سٹرس کو جانا چاہیے اب پھر اس کے بعد آپ دیکھنے سرفراز بھائی آپ نے اس کو ٹویلپ منٹ بنایا چلو بہت اچھا گین پڑا اس کا گین پڑ کے اندر آیا میں مانتا ہوں مگر ریفلیکسس تو سلو ہو رہے ہیں بھئیہ سنتیس سال پہ آپ اڑتیس کے ہوں گے سنتیس کے ہوں گے تو ریفلیکسس پہ یہ اثر نظر آ رہا ہے تو ابھی کرکٹ بورڈ نے فیصلہ کرنا ہے مگر مجھے جو ڈڑھ لگ رہا ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ آپ نوجوانوں کو انگلینڈ کے خلاف انگلینڈ والے بہت الگ ٹکھی ہیں ابھی میں ان کا ڈیٹا نکال رہا ہوں کہ کتنے وہ فرس کلاس میچز کھیل کر آ رہے ہیں وہ اگر نئے بچے ان کے سامنے فیل ہو گئے نا پھر یہی حسین الدلہ پھر وہی آصیف اس قدر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ نئے بچوں کو اعتماد میں لیں ان کو بولیں کہ جی اس سیریز میں آپ کو کھلا رہے ہیں اس کے بعد جو تین سیریز ہیں اس میں بھی آپ ہی سینئرز کو کھلایا اس سوچ کے ساتھ کہ ہم نے ہارنا نہیں ہم پھر بھی ہارتے آئے ہیں why not take youngsters اب یہ آپ کا سوال ہو سکتا ہے کہ youngsters میں کس کو لے کے جائیں کون پرفارم کر رہا ہے کوئی بھی نہیں بلکل بجا فرما رہے ہیں آپ درست کہہ رہے ہیں آپ کو identify کرنا پڑیں گے اور آپ کو وہ کھلاڑیوں کو specific chances دینے پڑیں گے ان کو بتانا ہوگا کہ ایک دو ان کی ناکامی کے اوپر ہم نے آپ کو باہر نہیں کرنا ہم آپ کے پر اعتماد کر رہے ہیں اعتماد کر رہے ہیں آپ کو full chance ملے گا آپ اس سیریز میں دو ڈک کریں آپ ادلا میک بھی کھیلیں گے یہ اعتماد آپ کو دینا پڑے گا آپ کو کھلاڑیوں کو identify کرنا پڑے گا اور دوسری دیکھئے بات دراصل یہ دانش آپ نے کہا کہ یہاں پر کھلاڑی پاکار کرتگی کا مظاہرہ نہیں کر رہے دیکھئے intent آپ کو دیکھنا چاہیے میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ حیدر علی نے perform کیا ہے پھڑک نظر آ رہی ہے تو آپ کو ان کو بلکل موقع دینا چاہیے دیکھئے جب آپ team سے باہر ہو جاتے ہیں تو کھلاڑی بہت دادا under pressure ہو جاتے ہیں سکندر بخت آپ کے سامنے موجود ہیں پھر اُش شاہ پوٹلا میں ایک inning میں انہوں نے آٹ آؤٹ کیے بھارت کیے پھر ان کے ساتھ کیا طلوب کیا گیا دل ٹوٹ جاتا ہے آپ بلکل آسمان سے زمین پر آ جاتے ہیں کھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے اپنے آپ کو تو آپ کو identify کرنا پڑے گا ان خیلاریوں کو آپ کو ایک پول بنانا پڑے گا champion's trophy کے لیے ابھی سے خیلاریوں کو دینوں کو make up کرنا پڑے گا کہ بھائی آپ ہمارے جو ہے وہ plan کا حصہ ہے ان کو اعتماد دیجے اعتماد دیجے بلکل ایک اور لڑکا ہے جس نے runs کیے جو مجھے اچھا solid لگ رہا ہے مگر پھر میں کہوں گا وہ امام الحق ہے ٹھیک ہے نا امام الحق نے بھی دو پچاس کی ہے solid کھیل رہے ہیں مگر پھر وہی بات بیس اور رہے گئے دس اور رہے گئے آپ آؤٹ ہو رہے ہیں یہی چیز میں افتخار کے لیے کہوں گا یہ وہ لڑکی اگر آپ امام کی بارے میں بات کریں تو ضروری ہے اس بات کی تفریق کرنا کہ ایک ایسا پلئر جس نے پاکستان کی نمائندگی کیوئی ہے اس کے لیے الگ ذمہ داری ہے اور جس نے پاکستان کی نمائندگی نہیں کیوئی ہے اس کے لیے الگ ذمہ داری ہے دیکھو افتخار ہوا امام ہوئے یہ تو پاکستان سے کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں ان کو تو تنہ تنہ میچ جتا دنے چاہیے یہی چیز میں آصف کے لیے کہہ رہا ہوں یہی چیز میں صاحب زادہ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آر آپ نے اتنا کیا سرفراس کے لیے کہہ رہا ہوں آپ کچھ کرتے نہیں جب آپ کے بار یہ فائدہ کیا ہوا پھر ہم نے روح نظیر جیسے نوجوانوں کو باہر بٹھا دیا حسیب اللہ جیسے حسیب اللہ کو بٹھا دیا آپ نے جو ہے ساتھ بے کو وزن اٹھوا کے کہہ دیا کہ یہ انفٹ ہو گیا میں چیلنج کرتا ہوں کہ ان سب کا پھر سے فٹنس تیس کرا جائے اور میڈیا کے سامنے کرا جائے پھر میں مانگوں چلی جی ہم چیز کرنے کی بات کر رہے تھے ابھی تک کوئی بھی ٹیم چیز کرتی بھی نظر نہیں آئی ہے آج مقابلہ ہونے جا رہا ہے لائنز اور مارکورز کے دمیان یا یا مارکورز ابھی تک انبیٹن ہے تین میچز کھیلیں تینوں جیتے ہیں لائنز ابھی تک کوئی میچ جیت نہیں پائیں دو کھیلیں دونوں ہارے ہیں کوئی ٹیم چیز کرتی بھی نظر آ رہی ہے شاید مارکورز ہی ہو سکتی ہے کیونکہ ان کے پاس کانفیڈنس ہے دائنے شکر آپ اس ٹورنمنٹ میں مارکورز کو دیکھیں تین میچ تین کامیان دیا لیکن میں آپ کو یہ کہوں گا کہ غیر معمولی پرفارمنس نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ کبھی آپ کا لکھ چل رہا ہوتا ہے آپ مٹی کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں تو سٹونا ہو جاتی ہے رزان اس ٹچ میں آپ کو دکھائی دے نہیں رہے اگرچہ وہ رس کر رہے ہیں اس ٹیم کا بوجھو ہے وہ سہب زیادہ فرحان کھاتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں باقی اگر آپ بات کرتے ہیں اللائنس کی تو مجھے تو اب تک کچھ نظر نہیں آیا اس ٹیم ہے شاہین شاہف نہیں دی کچھ کم پیکٹ کرنا ہے لیکن ان کے اندر وہ کھڑک دکھائی نہیں دے رہی ان کا پاؤں صحیح نہیں پڑھ رہا ان کا ریدم نہیں بند بارا تو بس اب وہی والی بات ہے کہ ٹیموں کا توازن بھی آپ کو دکھائی نہیں دے رہا اور چلے آپ ایرر آف مارجن دے سکتے ہیں کہ منٹور کیلئے پہلا ٹورنمنٹ تھا لیکن یہ پاکستان کے وہ لوگ ہیں جو پاکستان کرکٹ کا حصہ رہے ہیں پاکستان کرکٹ کو انہوں نے سرف کیا ہے تو آپ ان کو کتنے چانسز دیں گے کتنے آپ ان کو مواقع فرام کریں گے مارخور کے اندر ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ لڑکے ہیں جو تیس سو تیس سے اوپر کے ہیں ایکسپیرینس ان کے پاس بہت ہے زائد محمود چھتیس سال کے ہوگے اور جو تیس سے نیچے اس کو کھلانی رہے ہیں چھتیس سال کے ہوگے افتخار چونتیس کے بلاول بٹی تینتیس کے زینب باس تینتیس کے فقر زمان چونتیس کے محمد عزوان بتیس کے علی عثمان تیس کا محمد سرور آفریدی تیس کے تو وہ اپنی ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جو بھی اٹھا رہے ہیں مطلب ہے اچھا آپ بڑے پلیئروں کی ان کے میں بات کریں تو افتخار جو ہے وہ ان کے پاس ایک ہے جو کہ اس نے دو پچاس کیے میں پھر اس کے بعد ریزوان ابھی تک سو نہیں کر سکے میں چھوٹے چھوٹے وہ کنٹریبویشن کر رہے ہیں زاہد محمود جیسے میں نے کہا اب وہ بیچارہ چھتیس سال کا ہو گیا ہے اس کو کیوں ڈروپ کیا مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اب میں کیا بولوں تو یہ وہ سارے لڑکے ہیں ان کے پاس ہیں شاناواز دھانی اے کھو لڑکا ہے آکف جاوے یہ اچھا لگ رہا ہے اچھا اور اس نے تیس فرس کلاس میچز بھی کھیلے اور یہ تھوڑا سا بہتر لگ رہا ہے اگر یہ اپنی لائن کو آف سٹم پہ لیا ہے یہ جب آکے نا میڈل سٹم پہ کرتا ہے جس کے وجہ سے اس کو یہاں پہ شاٹ لگتے ہیں تو آئی تنگ کہ یہ لڑکا بھی آکف جاوے جو ان کا ہے بڑا اچھا ہے حسیب اللہ کو ان کو کھلانے چاہیے وہ بیچارے کو کھلانے رہے اگر ہم لائنز کی بات کر لیں سکندر تو لائنز ببی تک آپ خوشدل شاہ کو کھیلتا وہ دیکھتے آئے ہیں آپ سجاد علی کو کھیلتا وہ دیکھتے آئے ہیں ان کی جگہ کتنا ضروری ہے رویل نظیر کا کھیلنا پھر کتنا ضروری ہے شارون سراج کا کھیلنا ایک ینگسٹر ہے کیا اس کو نہیں کھیلنا چاہیے اس کی جگہ جس کو آپ نے انف چانسز دیئے ہیں کیونکہ ہم ڈسکاور کر رہے ہیں ٹالنڈ کو اس ٹونڈ میں مجھے ایک ساؤنڈ بائٹ آئی ہے وہ ساؤنڈ بائٹ جو ہے ایک بہت بڑے کرکیٹر نے مجھے بھیجی بہت بڑا نام ہے کو بلالیا روحیل نظیر اچھا سجاد علی کوئی ان کا نہ کوئی ایک فرس کلاس میچ ہے نہ لسٹ اے کا ایک میچ ہے کوئی نہیں کھیلا انہوں نے ادھر ادھر دائیں بائیں پچھے اہنیس تھرٹی ایئرز اول تھرٹی کا مطلب ہے کم سے کم تھرٹی تری ہوگا ایم ویری ساری تو سیکھ کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو گاؤں شاہوں کے بچے آتے ہیں بہت ساری سٹوری ہیں کسی وقت ہوگا بہت فنی فنی سناؤں گا کہ ایک کی ماہ سیونٹی نائن میں انتقال کر گئی وہ خود ایٹی تری میں پیدا ہوا ہے یہ میرے پاس ثبوت کے ساتھ کہانی پڑی ہے کبھی آپ کا موقع مجلے میں سنا دوں گا تو ہماری ہیں اس طرح کی وہ ہوتی ہے تو آپ یہ کیسے ہوا کہ آپ نے ایک لڑکے کو بلالیا جو تیس سال کا تو کھلا دیا اور کرکٹ بورڈ خاموشی سے بیٹھا ٹائم ختم ہوگی ہمارے پاس پوائنٹ او دو ماتر اس کے پاکستان کا جو یہ ڈومیسٹک ایونٹ جا رہی ہے اس میں ینگسٹرز کو پروموٹ کیا جانا تھا تو ینگسٹرز کو کھلایا بھی جانا ضروری ہے اور یہ کام منٹورز نے کرنا ہے اور ساتھ ساتھ تیم کے کپتان نے ٹیم کے پلینگ ایلیون کو شیپ اپ کرنا ہے لیٹس ہوپ یہ چیزیں ہوتی بھی ہمیں نظر آئیں اور لیٹس ہوپ کہ جو چیزنگ کا سٹانڈرڈ ہے چیمپینس ون ڈے کپ میں وہ بہتر ہوتا وہ نظر آئے آج کے لئے سپورٹ فورٹ سے اتنا ہی خیال ہوگی اللہ حافظ